آئیے ملتے ہیں فاطمہ اور اس کی فیملی سے فاطمہ اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک بہتر اور خوشحال زندگی گزاریں لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بھاری گھرے ہوئی خراجات اسے مسلسل فکر مند رکھتے ہیں فاطمہ نے اپنی پریشانی اور مسائل کا ذکر اپنے شوہر حارون سے کیا اور پھر دونوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں سٹیٹ لائف کا انڈاومنٹ اشورنس پلان حاصل کیا جائے جس کی بدولت وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے پھر دونوں نے سٹیٹ لائف انشورنس سے رابطہ کیا اور پالیسی خرید کر ایک مطمئن اور خوشحال زندگی کی طرف اپنے قدم بڑھا دیں السلام علیکم آئیے میں آج اسٹیٹ لائف انشورنس ایڈوائزر آج کی ویڈیو میں آپ کو سٹیٹ لائف انشورنس کا ایک سب سے چھوٹا پلان بتاؤں گا اور اس پلان کا نام جو ہے وہ انڈاومنٹ پلان ہے اور اس پلان میں جو آپ کو ریٹن بتایا جائے گا جو آپ کو بینیفٹس بتایا جائیں گے وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کو ملیں گے تو اس میں دیکھیں یہ ایک ایسا پلان ہے جو ہر شخص کروا سکتا ہے بہ آسانی کروا سکتا ہے اور اگر کوئی شخص جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے کسی کمپنی میں کسی آرگنائزیشن میں یا اگر اس کا اپنا کوئی کام ہے چاہے اس کا اپنا کوئی بزنس ہے یا کوئی شاپ ہے یا کوئی اس کی اپنی کوئی کوئی بھی اس کا پارٹ ٹائم اگر کام بھی ہے تو وہ اس پلان کو ایزلی جو ہے وہ لے سکتا ہے یہ پلان جو ہے یہ سب سے چھوٹا پلان ہے اس میں آپ کو سال کے جو ہے سٹیٹ ٹائب انشورنس کو جو ہے تقریبا سال کے آپ کو جو پی کرنے وہ پی کرنے ہیں بارہ ہزار روپے اگر آپ سال کے بارہ ہزار روپے سٹیٹ ٹائب انشورنس کو پی کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کا ریٹن تقریبا آٹھ سے دس لاکھ روپے ملے گا جی ہاں دوستو اس کا جو ریٹن ہے وہ تقریبا آٹھ سے دس لاکھ روپے ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں اسٹیٹ ٹائب انشورنس کی پالیسی جب کوئی شخص لیتا ہے تو اس کی اسٹارٹنگ اس کی جیسے ہی فائل بنتی ہے اس کے بعد اس کے جو بھی بینیفٹس ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلا تو سالانہ بنیاد پر بونسس لگ رہے ہوتے ہیں اس کے فائل میں اس کے علاوہ اگر اس کی پالیسی کو تین سال ہو جاتے ہیں اگر اس کو لون بغیرہ چاہئے تو وہ ایٹی پرسنل لون بھی لے سکتا ہے جو اس نے اماؤنٹ جمع کروا ہی اس کے اوپر اس کے علاوہ اگر اس کی پالیسی کو ان کیس خدا نہ خاصے دورانے پالیسی دیتھ بغیرہ ہو جاتی ہے تو فائملی کو جو ہے تافز کی طور پر تقریباً دو لاکھ روپے جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے نیشنل دیت کی مد میں اور اگر ایکسیڈنٹ کے ثلو دیتو تو اس صورت میں چار لاکھ روپے جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے پالیسی کروانے کے لئے آپ کا اپنا نائسی چاہیے ہوگا نومینی میں آپ جس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کے نائسی کو پر چاہیے ہوگی اور جس وقت بھی آپ یہ پالیسی لیں گے اس وقت آپ کے پاس تقریباً بارہ ہزار پر ہونے چاہیے یہ بارہ ہزار پر کوئی فیکس اماؤنٹ نہیں ہے یہ آپ کی جو بھی ایج ہوگی اس کے مطابق یہ اماؤنٹ کم اور زیادہ ہو سکتی ہے اس میں رائیڈر سپی ایٹ کے جاتے ہیں جس میں اے آئی پی جو انجری کلیم ہوتا ہے انجری رائیڈر ہوتا ہے اس کے تحت اگر دورانے پولے سے خودانے خاصتہ کوئی باڈی کا پارٹ ضائع ہو جائے جیسے اگر کوئی ہاتھ کے انگلی یا آگ اس ٹائپ کا کوئی باڈی کا پارٹ اگر یہ بلکل ضائع ہو جائے تو اس صورت میں بھی سٹیٹ ٹائب انشورنٹ کلیم ادا کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایف آئی بی رائیڈر ہوتا ہے ایف آئی بی کا مطابق ہوتا ہے فیملی انکم بینیفٹ اس میں جو ہے دہت کے بعد آپ کی فیملی کو دہت کے علاوہ بھی ایک پینشن کی مد میں سلانہ بنیاد پہ یا پھر مہانہ بنیاد پہ فیملی کو جو ہے پینشن کے اماؤنٹ مل رہی ہوتی ہے بیس سال تک تو یہ کافی سارے جو ہے اس کے فوائد ہے سٹیٹ ٹائب انشورنٹ کے سب سے زیادہ فوائد تو یہ ہے کہ آپ کے اماؤنٹ جو ہے سیبنگ ہو رہی ہوگی آپ کی ایک اچھی جنگہ پہ اور اس کا ریٹن آپ کو ایک اچھا ملے گا دو لاکھ روپے آپ انمیلس کریں گے بھی اس سال میں اور آپ کو جو ریٹن ملے گا وہ آپ کو آٹھ سٹس لاکھ ملے گا یہ جو ریٹن ملنے والی اماؤنٹ ہے یہ بھی فکس اماؤنٹ نہیں ہے جیسے سے سٹیٹ ٹائب انشورنٹ کو فائدہ ہوگا اسی طریقے سے آپ کو بھی انشاءاللہ فیچر میں فائدہ ہوگا ابھی جن لوگ کی یہ والی پالیسیز ختم ہو رہی ہے جن کو میچوٹی مل رہی ہے ان کو تقریبا اس پالیسی کے تحت سمیشور دو لاکھ روپے پہ ساتھ ساڑھ ساتھ لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو آپ لوگ کروائیں گے یعنی دو آزار اکیس میں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آفٹر ٹوانٹی ایڈز ہوئے تقریبا آٹھ سے دس لاکھ ملیں گے تو اچھی سیبنگ پلان ہے اچھی انویسمنٹ کمپنی ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو میرا نامر سکرین پر آ رہا ہوگا دس بنارونی میرا نام شہزاد ہے اور میں نے دو ہزار چھے میں ایک سٹیٹ لائف کی پولیسی بھی تھی اور وہ چلتی رہی اب ماشااللہ سے میچور ہوئی ہے میرے زہین زہن میں کوئی ایک تنگ تو نہیں کرتے کوئی بیریر تو نہیں ہے کوئی ہچ تو نہیں ہے پھیرے تو نہیں لگوتے ماشاءاللہ سموتھلی ایک فارم میں نے فیل کی ہے سیگنیچر ویڈا سارا کچھ آپ کی ڈاکمنٹس ٹھیک ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ کی سیگنیچر چینج ہو گیا آپ کا کچھ اور اس طرح کا ہو گیا اگر فیر ہیں آپ نے سیمپل ایک و پولیسی اوریجنل میں نے جمع کرائی ہے اور ویدن ٹوئنٹی ڈیز وہ میرے اکاؤنٹ میں رکم آگئی کہیں نہیں جانا پڑا اور میں بریس ہوں اور اسی وجہ سے اب کیونکہ ایزرٹ اچھی آئیں دوبارہ پولیسی لے رہا ہوں تینکیو